بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوڈیر فاندیر آپ کو سپورٹسون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین میری طرف سے سپورٹسون کی جانب سے اور پوری سنو فیملی کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو رمضان کا منت کی بات کریں جی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے رحمت و برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے اس کا انام جو ہے وہ عید کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے اور ہمیں ہم سپنی فیملی کا جہاں خیال رکھیں گے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا جو ہمارے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کا جسٹ یہی ہے کہ ان کو بھی اپنا بنانا ہے عید کا سپیشل شو ہے اور ہمارے ساتھ جو آج کی جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی سپیشل ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو پاکستانی اگر آپ اپننگ بیٹر بھی کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا میری فیورٹ پرسنیلٹی بھی بالکل یہ ہے اور اگر بات کرے تو ان کی کپتانی میں پاکستان نے کافی فتوحات بھی اصل کی one and only the legend of super star عظر علی اسلام لے کرے عظر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت دیم مبارک جی جی آپ کو بھی عید مبارک اور جو دیکھنے والے ہیں تمام مسلمان throughout the world سب کو عید مبارک اور یہ دعائے کے جو بھی عبادتیں اور جو دعائیں آپ کی جو رمضان میں آپ لوگ نے کی ہیں اور ہم سب نے کی ہیں بلکہ وہ اللہ قبول کرے اور یہ ایک عید کا ایسا ایک ہوتا ہے کہ جب آپ تیس دن جب آپ پورا مہینہ عبادتیں کرتے ہیں اس کے بعد یہ عید ایسی خوشی کا دن ہوتا ہے جس کے بعد یہ ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اور throughout پھر آپ فیملی ممبر سے ملتے ہیں عید کا سماحہ تو ہوتا ہی ہے لیکن جو خوشی گھر میں رہ کے ہی عید کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو کافی ساری عیدیں باہر مرانی ہیں تو وہ جو مزہ عید کا گھر میں رہ کے آتا ہے اور جو فیملی ممبر سے ملنا دوستوں سے ملنا عید تو وہ وہ مزہ جو ہے وہ کمال ہی ہوتا ہے اچھا حضر بھئی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو بچپن کی عید اور ابھی پھر آپ کے تین فیزیز ہیں بیسیکلی آپ کی لائف کے پہلا فیز بچپن کیا تھا وہ ایدے ڈیفرنٹ تھی پھر آپ کرکٹنگ کے لائف آپ کا بارہ تیرہ سال کا جو سپین تھا اس میں جس طرح آپ نے کہا وہ آپ کا اپنے کرکٹ فرٹینٹی پلیئرز کے ساتھ گزرا فیملی سے دور گزرا اور آپ جو ہے دوبارہ ریٹائرمنٹ کے بعد موسیلی آپ فیملی کے ساتھ ہوتے تو کس طرح اور آل تینوں اید کے کمپیریزن کرتے ہیں یہ جو اید جب آپ بچپن میں اس کا تو کمپیریزن کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ جو ایدی کٹھی کرنا اور سارا ایکسائیٹمنٹ ہوتی وہ تو اید تو بچپن کی ہے بسیکلی لیکن obviously جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں فیملی سے جیسے آپ نے دوسرا فیز کا جو کرکٹ میں رہا you know out of country کئی دفعہ اید گزارنی پڑتی بلکہ رمضان بھی کئی باہر گزرے تو وہ چیز بہت مس کرتے تھے کہ گھر کے اندر جو رمضان کا مزہ ہے وہ کہیں بیچ ہے 5 star 7 star hotel میں بھی آپ چلے جائیں وہ گھر کی سہری وہ گھر کی افتاری جو ہے وہ آپ مس کرتے ہیں اور وہ comfort جو ہے وہ اور جو محول بنا ہوتا ہے آپ کا اپنے ایک ہر بندین روزہ رکھا ہوتا ہے آپ out of country ہوتے ہیں تو وہ آپ کو محول رمضان کا ملتا نہیں ہے اس طریقے تو i think کہ جو مزہ گھر کے اندر آیا رمضان کا بڑی عرسے بعد میں نے پورا رمضان کیونکہ کامٹی کھیل رہا تھا تو انگلینڈ میں بڑا ٹائم گزرا تو وہ رمضان بھی میرا جو ہے وہ کافی باہر گزرتا رہا ہے تو بڑا خوشی تھی کہ پورا رمضان اس دفعہ گھر میں گزرا تو وہی بات ہے کہ جس طرح جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو راحت ملتی ہے نا عید کی اور رمضان کی جو گھر میں اپنے شہر میں وہ جو ہے وہ ضرور مس کرتے ہیں ہمیشہ باہر اور وہ ابھی آکے دوبارہ سے انشاءاللہ امید ہے اب ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ جیئیں گے اس لائف کو گھر میں زیادہ زیادہ ٹائم گزرے گا بچوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹن رہتا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں ہماری جو رمضان کٹھے گزارنا پھر عیدیں کٹھے گزارنا پھر آپ سارے جس طرح کہتے ہیں نا ٹپ ٹی وی بھی لگاتے ہیں رمضان کا محول ہے تو ای تینک کہ وہ وہ چیز بڑی اکاؤنٹ کرتی ہے اور ایز ای فیملی جب آپ اس کو لف کرتے ہیں اچھا ذرا بھی کھانے میں کیا پسند ہے عید پہ کیا چیز آپ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور خاص بھابی سے فرمائش کرتے ہیں ایک تو صبح صبح آپ ظاہری بات ہے میٹھا عید کی نماز سے پہلے آنے کے فوراں بعد بھی ہم میٹھا کھاتے ہیں وہ سوئیوں تو میری والدہ مرہومہ اللہ جن نصیب کرے وہ کھیر بہت اچھی بناتی تھی اور میٹھا ہمارے گھر میں ہمیشہ سے اچھا بنا ہے لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ ڈائیٹ کا ہمارا رہتا ہے تو ہم تھوڑا سا چکھتے ہیں لیکن کھیر اور جس کو کہتے ہیں سیویاں وہ بہت usually ایک tradition ہے عید والے دن اس کے بعد normal ناشتا ہے پھر کھانے میں obviously جو آجے سمجھیں میں کھانے کا بہت شکین ہوں چاہے وہ پلاو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے آپ کی فٹنس سے اب کوشی کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر کے رکھیں پلاو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی میں ہے کافی ساری ڈیسیزیں ہیں اگر آپ کہیں کہ normal days میں تو دالگوش بہت پسند کرتا ہوں لیکن عید والے دن ظاہری بات ہے کبھی بریانی بن جاتی کبھی پلاو بن جاتا ہے پھر اس کے بعد کورما کڑائی بغیرہ سب کچھ چلتا ہے جو ٹیم میں آپ celebrate کرتے ہیں آپ نماز کے بعد آپس میں ملتے ہیں تو اس میں کوئی خاص ایکٹیوٹی ہوتی ہے آپ لونگی کی کچھ خاص نہیں ہوتا زیادہ تو آپ ایسی کنٹریز میں ہیں جہاں پہ انگلینڈ اسٹریلیا ادھر تو آپ عید کی نماز پڑھ گیا پریکٹس پہ اکثر ہم چلے آتے ہیں تو کبھی میچ بھی ہوتا ہے اکثر جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں تو پھر کوئی زیادہ ایکٹیوٹی نہیں ہوتی بس آپ ایسی پریکٹس ڈے اور میچ ڈے میرے ہارلی ہے کوئی آفٹے ہو ہمارا اید میں میں نے تو ایون رمضان میں بھی کئی دفعہ مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ آپ لوگ تو روزہ رکھ کے بھی پریکٹس کرتے ہیں یہ بڑی ایک میں نے خاص طور پہ دوہزہ سولہ سترہ ٹھارہ کا سپین جو پیور گرمی میں تھا وہ سپین جو رمضان جو آیا تو اکثر مجھے اتفاق ہوا میں نے دیکھا کہ آپ لوگ تو سب روزہ رکھ کے ایک دفعہ سری لنکا کا ٹور جا رہا تھا ہمارا تو ہمارا ٹو ویکس کا کیمپ لگا تھا ادھر ہی کذافی سٹیڈیم میں ہی تو اچھی خاصی کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ بیٹنگ کراتے تھے اس میں تو وہ جب آخری بیس بیس منٹ کا سیشن ہوتا تھا تو پہلے آپ نے فاس بول کو کھیلنا ہے پھر سپینر کو کھیلنا ہے پھر ایک نیٹ تھا جس میں سکل نیٹ تو وہ جب سکل نیٹ کرتے ہیں تو سب سے ٹف ہوتا کیونکہ فٹہ فٹ بول آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آخری بیس منٹ ہوتا تھا وہ بڑا مشکل ہوتا تھے بیٹنگ کرنے میں پھر اس کے بعد بھی ڈو گھنٹے پڑے ہوتے تھے آپ کے اس میں فیلڈنگ وغیرہ سارا کچھ تو اس میں جب پانی پیتے تھے تھا تو پورا جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہوتا تھا لیکن وہ پھر مزہ بھی آتا تھا اسی کے بعد اسی طرح ایفرڈ لگ رہی ہے ہماری جس کو پروپر روزہ وہ ہی ہوتا ہے جب آپ نے نورمل کام جاری رکھیں طرف ضرور ہوتا ہے لیکن یہ ہی ایک سبق بھی ہے ہمارے لئے سبر رکھنا ہے اور یہ دیکھے کہ عام روٹین میں اگر ہم یہ ساری ایکٹیوٹی کا سوچ بھی نہیں سکتے خائے پیئے بغیرہ یہ برکت بھی ہے کہ آپ نورمل ڈے میں اٹھیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کام آپ کہتے ہیں ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو وہ جب رمضان کی ایسی برکت ہے کہ آپ کو اتنی فیلنگ نہیں آتی آپ اٹھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پینا تو اللہ کی طرف سے آپ کا مائنڈ ایسا ٹرین ہوا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا دھیان نہیں جاتا ہوتنا آپ جیسے عید آگی ہے جیسے نورمل ڈیز ہو گیا آپ نے دیکھنا کہ بھوک بھی فورا لگ جنی ہے اور پیاس بھی فورا لگ جنی ہے آپ سے رہ بھی نہیں جانا کہ پانی تھوڑی آگے پیچھ ہو جائے تو آپ کو غصہ جڑنا شروع ہو جائے لیکن جب رمضان ہے تو آپ نورمل آپ کو نہیں بھی مل رہا ہو آپ کو اللہ صبر دیتا ہے یہ برکت ہے کہ اگر آپ کسی ایسے عام انسان سے پوچھیں جو روزیں نون مسلم ہیں جو روزیں نہیں رکھتے اور ان کے لئے بہت سرپرائزنگ لگتا ہے لیکن ہم نورملی عرام سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے ٹرین ہے اس کے لئے اور اس کی برکت اللہ کی طرف سے بڑھ جاتی ہے بلکل نہیں صحیح کرکٹ کی بات تو آپ سے ہوگی عید کا موقع تو ہے بٹ ہم ضرور ایسی باتیں جو سب جانا چاہتے ہیں ضرور کریں گے سب سے پہلے ہم چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں میرا ماننا یہ جو کنٹری کی تربولنس جو سیٹریشن ہے یہی آپ کی پینٹریٹ کر کے رفلیکٹ کرتی ہے سپورٹس کے اندر بھی کوئی تربولنس چل رہی ہے تو وہ آپ کے سپورٹس کو بھی رفلیکٹ کرے گی جیسے نائنٹی گیرہ میں ہم بہت راج کر رہے تھے اب جو پرابلم نظر آ رہا ہے ساری سپورٹس اب سے لیٹ ہوگی صرف ایک وائز سپورٹس کرکٹ بچی ہے ہمارے پاس بٹ انفورچینیٹلی اس کا بھی جو رستہ اب اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی لگ رہا ہے کئی نہ کئی غلط ہے ڈیڑھ دو سال کے ٹینئور میں چار پانچ ہمارے چیئرمنٹ جو ہیں وہ چینج ہو گئے کسی کو سٹیبلیٹی نہیں ملتی جو آتا ہے وہ اپنی ریگولیشن لے کے آتا ہے جب سٹیبلیٹی نہیں ہوگی یہ کتنا ہامفول ہے اور ابھی خاص طور پر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکاہ شرف صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی تمہارے سے پہلے جو میٹنگ کر کے گیا تھا سیٹی صاحب اس کا یہ انتیزہ نکلا کہ ہائیبرڈ موڈل پہ بے شک کب کھیلنا پڑا اور اس کا حالات ہم ہمارے ساتھ میں ہیں پھر ورلڈ کب میں پرابلم جو ہے بابر کو ہٹانا دوسرا کپتانی ہوئے میں سیپلیٹ پوچھوں گا اب جو ہیں وہ آپ کے چیئرمنٹ پی سی بی محسن نکوی صاحب ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیسے سینیٹر بھی ہیں وہ اور زیر داخلہ بھی ہیں یہ اتنا بڑا ایک کام ہے کرکٹ بورڈ کو چلانا کیا اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تین سال کا رن ہونا چاہیے دیکھیں کنٹینویٹی بہت ضروری ہے جیسے آپ نے اچھا ایکسپین کیا اور آپ کا صحیح ماننا ہے بلکل کہ آپ کی جو انسٹیبلیٹی ہے کنٹری کی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی سپورٹس کے اوپر باقی سپورٹس پہ تو ہم دیکھ رہے تھے ڈیکلائن آ رہا تھا ہماری توجہ ہی نہیں ہے باقی سپورٹس کے اوپر جو کہ ہونی چاہیے جو بھی نیشن سپورٹس کے اوپر انویس نہیں کرتے وہ کنٹریز آپ دیکھیں گروہ ہی نہیں کرتے جتنی ورل کی بیس کنٹریز ان کی سپورٹس دیکھ لیں اولمبکس میں بھی ٹاپ پہ ہوتے ہیں مجوریٹی او دہ سپورٹس میں بھی وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں ایک تو ہم نے سپورٹس کلچر ڈیویلپ ہی نہیں کیا نہ سکولز میں نہ کالج میں پہلے ہوتا تھا آپ کو دیکھیں ہاکی ٹیمز بھی ہوتے تھے سکولز کی کالجز کی اسی طرح کبڑڈی ٹیمز ہوتی تھی فوٹبال سارے سپورٹس کی بچے سپورٹس کھیلتے تھے تو اندین یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اولمپکس کے میڈل بھی ملتے تھے ہاکی میں آپ کو سکواش بھی آپ کی فلورش کرتی تھی ایک ٹائم پہ چار چیزوں کے چیزوں کے چیمپین تھے سکواش، ہاکی، سنوکر اور کرکٹ وہ کہیں نہ کہیں جب آپ کی فریورٹیز چینج ہوتی ہیں تب آپ وہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں ہمیں بہت بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسے لگتا کہ ہم انویس کریں گے تو پیسہ ہاتھ سے چلا جائے گا جب آپ انویس کرو گے آپ دیکھنے پروپٹی میں انویس کرتے ہیں جب تک انویس نہیں کریں گے آپ کوئے گا نہیں آپ کا ملٹیپلائی نہیں ہوگی اسی طرح ہی سپورٹس کے اندر آپ جب تک انویس نہیں کریں گے تو وہ بکے گا کیسے سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں جیسے ابھی چیمپین ٹروفی آپ نے ہوسٹنگ کرنا ہے اور آپ رونا آپ رو رہے ہیں آپ کس ٹیڈیم نہیں ہے آپ نے پاس آپ کو پہلے پی ایسیل ایک آپ کا ایسا برینڈ ہے جس جو آپ کو پتا ہے وہ تو ہو نہیں ہونا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس کے لیے ہی آپ کر لیتے تو چیمپیس ٹروفی آٹومیٹک ہو جانا ہے کہ آپ اپنے سٹیڈیمز کو آج سے دو تین سے جیسے پہلے پی ایسل ہو گی تھی سکسیس ہو گیا تھا اب آپ کو پتا تھا یہ سکسیس ہو گیا ہے اب آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کے بعد پیسہ بھی آ رہا ہے آئی ڈونٹ نو کہ اتنا ڈیلے ہوا ہے یہ چلیں اب تو انسٹیبلیٹی تو لاس ڈیڈ دو سال سے زیادہ آئی اس سے پہلے تو نہیں تھی ان کو یہ چیز کرنے ہم حاصل میں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ لگانے سے کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ سٹیٹیمز میں ایسا لگے گا کراؤڈ آکے ذرا فیسلیٹی ڈیویلپ کی ہوں ہی کراؤڈ کے لیے آپ نے سوچا ہوگا ان کو انبالف کیا ہوگا ان کے جو فیسلیٹی وہاں پہ بھی چاہے واش رومز ہوں چاہے ان کے کھانے پینے کے لیے ہوں ان کا راستہ ہو جہاں پہ انہوں نے پارکنگ میں آپ انویسٹ کریں تو ہر جگہ آپ وہاں پہ بیش ایک ٹکل لگانے بلکل ٹھیک لیکن ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں سے وہ قریب سے قریب آ سکیں آپ کو نئے سٹیٹیمز بنا لینے چاہے چاہے وہ دس ہزار کی کی پیسٹی کی ہوتے سٹینڈ اچھے بنائیں فائبر کی سیٹس ہیں آپ دو گھنٹے کیسے بیٹھیں گے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسس اچھی نہیں ہے وہاں پہ آپ چھوٹا سا سٹیٹیم بنا لیتے ہیں اسی شہر میں تو آہستہ ایسا اس کو دس ہزار کی بیاد اگلی دفعہ اس کا ایکسٹینڈ اور بنا لیتے ہیں جب آپ کو آپ اور انکم ہوتے ہیں لیکن اٹلیز جیسے کراچی ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل ہوتی ہیں وہاں میں تو آپ اس کے لئے ایک سیپریٹ بنا سکتے تھے آپ اس کو آؤٹسورس کر سکتے ہیں کچھ بڑی چیزیں ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہی لیکن نہیں سوچا گے جس کی ویسے سفر کیا ہے کہ ہی نہ کہیں پی ایس ایل کے برینڈ نے اسی طرح اگر آپ نے وہ کر لیا تو چیمپنس ٹوفی کے آپ کی آئی کر دیا آپ کو مسئلہ نہیں ہونا تھا مسئلہ ہی ہونا تھا ہم بہت لیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو اس لئے کرتے ہوئے کہ اس میں پیسہ لگ جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا اسی طرح گراس روٹ میں کسی بھی سپورٹس کے ہو کرکٹ میں جب تک پیسہ نہیں لگے گا گراس روٹ لیول پر آپ کی قولیٹی کنٹینیوس لیے اوپر نہیں آئی گا آپ ایک سٹرکچر مناتے ہیں میں سوال پر واپس آتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو نیا چیرمن آتا ہے نیا سب کچھ سیٹ اپ لے کے آتا ہے باقی جو ایسی کنٹریز ہیں جو کرکٹنگ کنٹریز اس کو کہیں گے ان میں ایسا نہیں ہوتا چیرمن چینج ہوتا ہے ان کا سیٹ اپ وہ ہی رہتا ہے میں یہ نہیں کہہ بندے چینج نہیں ہوتا لیکن گول ایک ہی رہتا ہے ان کا ایم ویجن وہ ہی رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک چینج میں آیا تو آپ دوسری طرف چلنا شروع ہوگے پھر دوسرا ہے چینج ہوگے تو پھر اس ریورس گیر مار دیا آپ کی لائن آف ڈائریکشن ایک ہی ہونے چاہیے آپ کے کام کرنے کا انداز ٹوورڈز کرکٹ سیم ہونا چاہیے بندے چینج ہوتے نہیں کوئی مسئلہ لیکن آپ ایک اب ہوتا یہ کہ جو اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ کام شروع ہو جاتا ہے میں صحیح ٹھیک ہے آپ جہاں جہاں کہیں گلتی ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کو ریکٹیفائی کریں لیکن ایک سسٹم بنا دیں فور لائف بنا دیں کہ چیئرمن جو مرضی آئے لیکن ایک سٹرکچر ایسا ہی رہے گا ٹھیک ہے کپتان چینج ہوتا ہے ایک اوپر والے ڈیسیجن تھوڑے سے ہو لیکن ایک آپ کا گیم پلان تو سیم ہوتا نا آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ کرکٹ کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلیں گے کرکٹ تو آپ نے اسی طرح کھیل نہیں ہے دومیسٹک سٹرکچر آپ کا اچھا ہو جائے گا ایک دفعہ تو وہ پروڈکٹ آپ کو ڈیویلپ کر کے دے گا جو آپ کے گراس روڈ لیول کی کرکٹ ہے سکول، کالج، کرکٹ، کلپ، کرکٹ یہ ہے آپ اگر صحیح لائن پر لے آئیں گے تو آپ کو کنٹینوسلی فرید بچوں کے کوٹھیوں میں سکول بن گیا ہے تو سکول کرکٹ تو ختم ہوگی گراس روڈ لیول تو بہت مشکل ہو گیا اچھا اس میں ایک اور ڈبیٹ بھی ہوتی ہے اور ہم نے رمیز بھائی کے ساتھ بھی دو تین منت سے کام کٹھے کر رہے ہیں تو ان کا بڑا سٹیٹ فارور کلیر سٹانس ہے کہ جو کرکٹنگ افیرز ہیں وہ سب کرکٹر کو ڈیل کرنے چاہیے ایون چیئرمن پی سی بی بھی کرکٹر ہونا چاہیے آپ کے اپینین کیا ہے کہ ایڈمسٹریشن تگڑا جس کی ہو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی چیئرمن رے نائنٹی فائی پرسنٹ ہم یہی دیکھ رہے ہیں تین صرف کرکٹر تھے جو چیئرمن پی سی بی تھے باقی سب تو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمسٹریشن میں سٹرانگ بندے اٹھا کے لگائے گے تو آپ کا کیا لگتا ہے کون ہونا چاہیے میرے خیال یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ ہے کہ جو بندہ آئے میرا ایک پرسنل ویو ہے جو میں نے دنیا میں دیکھا ہے جہاں جہاں میں دیکھوں کہ ایک بندہ جو آگے گے کہنا کہ میں ہی مجھے ہی سب کچھ آتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا بالکل ٹھیک جب تک آپ وہ ایسے ٹیم کام کرنا نہیں چاہے گا تب تک آپ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ گروہ نہیں کرے گا I feel کہ مجورٹی ٹائم ایک بندے کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ چیئرمن اپروف کرے گا تو یہ ہوگا چیئرمن اپروف آپ نے چیئرمن کا کام ہے بندے لگانا yes then he has اگر اس نے اس کی ویجن کو trust کیا ہے کہ یہ CEO ہے یہ director of cricket ہے یہ NCA کا director ہے یہ chief selector ہے پھر اس کے کام پہ trust کریں ان کو time دیں اور پھر اس کے obviously it's a result or indeed you know result آپ دیکھیں result نہیں produce کرتے دو سال بعد you can change but آپ اس کے ویجن کو اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے then trust him پھر وہ یہ بچارہ ویٹ کر رہا ہے کہ جی جی میں نے پلان منایا جی اپروف ہوگا کہ نہیں ہوگا i feel کہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو as a team کرنا ہے administrator آجے اچھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ آکے ایک ویجن کسی جیسے کرکٹ کے فیس director of cricket ہونا چاہیے پاک جائے اور وہ کرکٹ کے فیس چلائے لیکن یہ نہ ہو کہ اگلا director of cricket آکے وہ سارا ہی plan فارق کر دے کہ جی یہ تو سارا اگلا تو ہم اس طرح سے کرکٹ کھیلیں گے یہ domestic structure ہوگا وہ پھر آپ کبھی بھی ایک طرف نہیں آئیں گے آپ بے شک ایک دفعہ سارے stakeholders کو بٹھا کے دیسائیڈ کریں گے آپ کے جو انسی ہے وہ کیسے چلے گا اکیڈمیز کیسے چلیں گے ریجنز کیسے چلیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دفعہ دیسائیڈ کرنے ہیں اگر میں کچھ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ powers کو delegate بھی تو کرنا اصل میں ہر بندہ جاتا ہے power میں سپریم ہوں تو میں کسی کو delegate نہ کروں power کا ایک اور مسئلہ بھی ہے اور اس پر ضرور آپ کی پورا پاکستان رائے جاننا چاہے گا وہ کپتانی ہے آپ بھی پاکستان کو as a captain test میں اور ڈی اے میں serve کر چکے ہیں continuity کی ہم نے جہاں چیئرمن کی بات کی ادھر captain کو بھی دینا چاہیے بابر کو سرفراز کو میرا ماننا یہ ہٹانا غلط تھا اچھی performance دی champion trophy آپ نے جیتی دو سال ڈی اے میرے چلیں آپ نے بابر پر trust کیا دیا چار سال fair run دیا سب نے اس کو acknowledge کیا ایک تو ہٹانے کا طریقہ ان کا بھی غلط تھا اور کہ during world cup جس طرح چیٹ لیک ہو رہی ہے اور ساری بات ہوئی پھر lobbing کی بات ہوئی اور during world cup بات آنا شروع ہوگی بابر کو ہٹایا جا رہا ہے اور بابر پھر پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور ڈرقال بن میسیج یہی تھا کہ آپ ہڑ لیا جائیں شاہین کو بنایا جاتا ہے ایک سیریز کھیلتے ہیں وہ بری جاتی ہے پی اے سل کو ہم separate کر دیتے ہیں کیونکہ لیگ کو انٹرنیشنل سے ہم کبھی relate نہیں کر سکتے اسی شاہین نے دو دفعہ اگر دیکھا جائے تو ٹائٹل بھی جتایا تھا اب شاہین کو بھی ہٹا دیا گیا اور پھر شاہین کے نام سے جب وہ ایک بیان بھی ساکتا کہا جی میں نے دین ہی ہے پھر چیئرمنٹ صاحب ان کو مل کے آتے اور ابھی نیوزیلینڈ کے دورے میں ان کو نہیں رکھا جا رہا کہ ان کو rest دیا جا رہا ہے یہ cricket کے لیے کتنی harmful ہے اور آپ کو یہ جو message ہمیں لگ رہا ہے board کی طرف سے یا selection committee کی طرف سے کہ player power کو break کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے اور یہ کتنا نقصان دے سکتی cricket کو آگے دیکھیں at the moment جو اب ہوا ہے نا you know اس decision کے بارے میں کوئی بھی اپنی سب اپنی رائے رکھتے ہیں لیکن صحیح ہے یہ غلط مجھے جو سب سے زیادہ ڈار ہے نا وہ ٹیم میں پھوٹنا پڑ جائے زیادہ کیونکہ اس طرح کی جب decision ایک دم ہوتا ہے نا کہ ایک سریز کے بعد ایک کپتان کو ہٹا دیا جائے i feel کہ جتنا مرضی اچھ انسان ہو دل میں تو رہے گا نا یہ چیز ہوئی i hope کہ ایسا نہ ہو سب سے زیادہ important یہ کہ ٹیم کٹھی رہے میں کبھی بھی کپتان چینج کرنے کے زیادہ حق میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حل نہیں ہوتا مسئلوں کا ورلڈ کپ کے دوران بھی جب یہ discussion شروع ہوئی تھی کہ بابر کو ہٹا رہے ہیں تو میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے بابر جہاں جہاں mistakes ہیں اس کو بہتر کریں کیونکہ نیا کپتان منے گا وہ بھی کوئی well trained یا اس کو کہتا ہے نا کہ اس سے بھی غلطیاں ہوں گی پھر آپ نے جو اتنا invest کیا ہوا تھا بابر کے اوپر کہ یہ پہلے ایک ٹائم پہ آپ نے بلکل یہ کہہ دی کہ ہر مسئلے کا حل بابر آزم ایسا ہی ہے اور ایک ٹائم پہ آگے آپ اس کو ہٹانے کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب اس سے جو انسان ہے اس سے mistakes ہو سکتے ہیں اس کو بہتر کریں چینج کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے دنیا میں کین میلنسن دس گیارہ بارہ سال کتانی کر گئے پتہ بھی نہیں لگا ایت کا سپیشل شو جاری ہے جی اب بھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ان سپورٹس آن ایت کے سپیشل شو میں ادھر علی سے گفتگو کر رہے ہیں اچھا اس میں ادھر بھی دو چیزیں اپینین کیونکہ میری ایکس کررکٹر سے بات ہوتی اور جتنے بڑے ہمارے ایکس کررکٹر ہیں جو لیجنڈز ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس آف اپینین ہے موسلی کہتے ہیں کہ جی بارن کیپٹن ہوتا ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں خان صاحب کو ہمیشہ پرائیم اگزمپل کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے وسیع مکرم کو کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی لرننگ ہوتا ہے ایون وسیع مکرم کا خود کہنا یہ ہے ان سے میری بات ہوئی تو ان نے کہا جی یہ گریجولی سیکھی جاتی ہے اور یہ اس طرح کرنے آپ کوئی بار نہیں ہوتا یہ جتنا کریں گے اتنی سیکھنے میں آپ کو بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اب بابر کو بھی فیر اند اس طرح میں نے کہا دیا گیا تو ایک تو آپ کے معنی میں کونسا سکول آف تھوٹ ٹھیک ہے اور دوسرا بابر کو آپ ازے کیپٹن کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ہمیں دو چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا لیڈر اور کپتان yes a very good leader may not be a very good captain اور very good captain may not be a very good leader leader ہوتا ہے آپ lead by example آپ on and off the wheel آپ پریشر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ توپے کو رکھ جب آپ کی طرف ہو رہے گا آپ ڈیفرین کرتے ہیں دول لیتے ہیں کپتانی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ڈیسینز لینے ہیں playing 11 ہے آپ کا toss پہ decision pitch read کرنا ہے situational چیزیں ہیں تو وہ at times میں سمجھتا ہوں چاہے عمران خان ہو چاہے وسیم اکرم ہو چاہے میں ہوں سب سے کپتانی میں گلتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کپتان چینج کر دینا وہ اگلا کپتان آئے گا اس سے بھی کچھ نہ کچھ گلتیاں تو بابر کا ایک اس پہ criticism رہتا ہے کہ تھوڑا سا defensive ہے game sense اس کی اتنی نہیں ہے کیونکہ میرا معنی ہے کہ captain وہ ہونا چاہیے جس کی game sense اپنے گیارہ پلیئر سے بھی بہتر ہو اپوزیشن سے بھی بہتر ہو تو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں بابر کا لیکن delay تو آپ کو ہونا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ defensive captain ہے اس کے ساتھ چاہلے اب آپ کپتان ایسا نہیں رہا کہ جیسے عمران خان کے دور میں کہتے تھے نا کہ اس ٹائم پہ کہ جی وہ کپتان ہی سارے decision اب وہ دور نہیں ہے نہیں ہے بلکل آپ وہ دور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب وہ ختم ہوگی بھی یہ چیز وہ اب آپ کا head coach ہے اس کی ذمہ داری کتی ہیلوی سیلری لے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا سپورٹ سٹاف وہ بھی سیلری لے رہا ہوتے ہیں اس کے بعد کپتان کو خالی ایک فورمنٹ نہیں کھیلنا آپ زیادہ اس نے three twenty بھی کھیلنا ونڈے بھی کھیلنا ٹیسٹ بھی کھیلنا اس کے پاس سٹریس کم کرنا ہے اگر وہ ذمہ داری ساری لے لیتا ہے تو اپنے ساتھ فیر نہیں ہے اس وقت چاہتا تو ہے لیکن سٹریس لیول اتنا بڑھ جائے گا اس کے لیے اس کو منیج کرنا مشکل ہے اچھا آپ نے ماشاءاللہ دوزہ دس میں کیریئے شروع کیا اور کافی کیپٹن گینڈر کھیلے پہلا پرابلی میچ افریدی تھے پھر سلمان بھٹ آئے اور پھر یونس خان بھی تھے پھر اس کے بعد مصبہ کے ساتھ لمبا ٹائم کپتانی میں کھیلے اینڈ میں پھر کیریئے میں صرف راز بھی رہے پھر بابر بھی رہے کس کیپٹن کو آپ کو لگا کہ یار اس کی گیم سینس مجھے سب سے اچھی لگی اور آپ جس کو عظر علی کو سب سے بہتر یوٹلائز کیا جس نے I think گیم سینس میرے خیرم اسپا بھائی کی سب سے زیادہ اچھی تھی in all formats سرف راز ٹی ٹوینڈی کا بہت زبردست ٹی ٹوینڈی وائٹ بال کرکٹ کا اس کو بہت knowledge تھا I feel کہ وہ بہت ایک کپتانی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ سرف راز کو میں نے قریب سے دیکھا ہے اور ایک وہی بات ہے کہ تھوڑا سا جب بھی وہ ڈیسین کرتا تھا وہ at times آپ کو feel ہوتا تھا یہ نہیں لیکن وہ کام کرتا تھا میرا مانا یہ کہ آپ you people are chosen by god ایک اللہ کی بہت بڑی blessing ہے کہ آپ 23-24 کروڑ کی عوام میں سے 11-12 لڑکے جب ٹیم کو represent کرتے ہیں بہت بڑا honor ہے جس طرح جو پیار آپ کرکٹرز کو ملتا ہے شاید پاکستان میں کسی اور personality کو نہیں ملتا اپنے جب کیریئر کو دیکھتے ہیں میں پہلے ٹیس کے حالے سے اگر بات کرنا چاہوں گا ہمیں لگتا تھا اور کافی players کا لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا player ہے جو پاکستان کے highest run getter یونس خانس کے بعد اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ حضر علی ہے تو آپ نے اپنے 12 سال کے span کو لمبا کیوں نہیں کیا اور mashallah fit بھی تھے ٹھیک آپ کی ایک دو series on a sequence آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے اچھی نہیں گئی جس طرح ہونی چاہیئے تھی یہ reason تھی کیا factor تھا کہ آپ نے retirement لے لیے to be honest جو fair بات یہ ہے کہ جو میرے last 4 سال ہیں career کے وہ اتنے consistent نہیں رہے جتنے میرے پہلے 8 سال جس کو کہیں گے on you know ایک اس میں یہ تھا کہ میرے knee injury بھی ہوئی تھی دوسرا یہ تھا کہ جب test cricket آپ کی age بڑھتی جاتی ہے اور test cricket کم ہوتی جائے اور آپ کو تھوڑا سا issue ہوئے injury کا تو تھوڑا آپ کو جب consistently games نہیں مل رہے ہوتے تو آپ کی form on off ہوتی ہے تو اس سے کافی struggle کیا especially جس کی وجہ سے i felt کہ شاید وہ میں کر سکتا تھا لیکن مجھے اس کے لیے یہ ذاری بات ہے 120-45 test match کھیلنے تھے لیکن اتنا میں fit نہیں سمجھتا تھا کہ میں اگے اتنی منت میں کر سکتا ہوں کہ میں اس time تک اپنے آپ کو پاکستان کا level کا fit رکھ سکوں تو i felt کہ ایک target میرے خریب تھا وہ saw test کا تھا تو i felt کہ مجھے یہاں رکھ کے نئے player کو chance دینا چاہیے بڑی بار کیونکہ آپ ایک standard کی fitness جب maintain کرتے ہیں آپ جب ground میں feel کرنا شروع ہو جائے کہ میں hot spots سے اب چھپ رہا ہوں زیادہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو feel آئے کہ کہ میں وہ fielding میں یا کہیں نہ کہیں میں اس طرح جہاں نہیں مگر سکتا تو مجھے جو ہے نا at right time چھوڑنا چاہیے کرکٹ کو اور میرا اگر صور ٹیس کریم نہ ہوتے تو میں 90 odd test match کے time پہ ہی میں چھوڑ دیتا ادھر بھی آپ کے پہلے test کی اگر بات کریں تو آپ پاکستان کے you had only player جس نے 100 200 300 کیا تو کونسی ایسی اپنی innings یا آپ کو سیریز اس کو ریکال کرتے چیلش کرتے ہیں کہ وہ جو سیریز تھی یا میچ تھا تیس میں پہلے میں بات کروں وہ آپ کو ہمیشہ ریجوبیلیٹ کرتی ہے ایڈیل سیریز جس کو کہیں test series جو میری گزری وہ اسٹریلیا کا ٹور پہ جس میں میں پاکستان کا وہ player بنا جس نے ایک سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنا ہے اسٹریلیا میں جا کے چار سو گیاراں گیاراں رنز میں تین ٹیس میچز میں اس میں ڈبل سنچلی بھی پہلا پاکستان ہی بنا کر ڈبل سنچلی اسٹریلیا میں کروں جا کے وہ سیریز ایک ایڈیل سیریز گزری بیس سنننگ میں سمجھتا ہوں ون فورٹی ون نوٹ آوٹ ایڈ ساوٹ ہیمٹن وہ اسی سریز میں جب کپتانی کا بہت زیادہ پریشر تھا دے 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 تو وہ ہارنے کے بعد تو سارے توبوں کے روک میری طرح پھر میرے سے رنز بھی پہلے دو میچوں میں نہیں ہوئے تو وہ اس ٹائم پہ ٹیکنیکلی بھی مجھے چیلنجز آ رہے تھے لیک بی فور کے اوپر وہ وہ مجھے ٹارگیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو مینٹلی جو کپتانی کا چیلنج ہے کہ آپ ساری پریڈیسنزم آپ پہ ہو رہا ہے تو وہ دونوں چیلنجز کو دیکھتے ہوئے وہ میری بیسٹ اننگ تھی دیوک بول کے گینز کبھی بھی آپ سننچری کریں بہت بڑی گینز جیمز انڈرسن آرچر بوکس اور براڈ یہ چار آن کے ٹاپ کے ملتے ہیں بلکل ایسا وہ کھیل رہے ہیں اور آپ میچ بھی سیف کر جائیں اور اسننچری بھی کریں ایسنگ ایسنگ میری لائف کی بیسٹ اننگ میں سمجھتا ہوں کس بولر کو کھیلتے ہوئے لگا کہ یہ بڑا ڈیفیکٹ بولر ہے اور یہ مجھے نہ ٹربل کرتا ہے جب بھی آتا ہے کوئی ایسا لگا آپ کو کریئر میں انگلیش کنڈیشن میں جیمز انڈرسن was the hardest وہ نہ کوئی بول دیتا ہے چاکر مارنے والی بس وہ کنجورس پولر نہیں ہوتا ہے جیسے کہ نہیں دینا بھی نہیں دینا سالسو وکٹر بھی کر چکے تو وہ always tough against always challenge آپ کے شام کو گردن میں proper درد فیل ہوتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ technically you have to be بالکل ایسے right to every ball اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو جگہ دیں گے وہ لے جائے گا تو ایسے منٹور کہہ لیں آپ کو بیٹسمن کون تھا جس کو آپ جب بڑے ہو رہے تھے یا کرکٹ کھیلتے ہو لگتا تھا کہ کیا خوبصورت کھیلتا اور میں ایسا بنوں ideal تو انزی بھائی ہم بچپن سے ہیں اچھا انزی بھائی کی جو بچپن سے پتہ نہیں پہلا میچ ہی ان کا دیکھا بس فین ہو گیا اور وہ پھر 92 کا ورلڈ کپ اور اس کے بعد انزی بھائی سے آ کریں سوید کریں مطلب کہ zero پہ بھی آؤٹ ہو رہے ہیں مجھے جو وکٹریز پاکستان کو دلوائی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو میں ہم گھر میں لڑائی ہو جاتی ہوتی تھی میری بھائی چھوٹا ہوتا تھا چھیڑتے ہوتے تھے کیونکہ انزی بھائی کی بیٹنگ کا میں بہت فین تھا اور پرسنلیٹی کا بھی تو کبھی انہوں نے یہ کہنا کبھی وہ کہنا وہ چھوڑا سا مجھے تیلی لگاتے ہوتے تھے اور میں بڑک پڑتا ہوتا تھا ابھی تو ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر میں کرکٹ کھیلی تو ابھی وہ شوٹ کے اندر جو پاور ہم نے دیکھی وہ ٹائم ان کے پاس تھا وہ ابھی بھی جب آرام سے وہ کھیل جاتے ہیں فیلڈ کے اندر میرا خیال ہے ہر پلیئر کی کریئر میں ایک ورلڈ کپ کی بات کر لیا ہے چیمپئن ٹروفی کر لیا ہے بہت ایک ایمپورٹن ایونٹ جو آپ ہر پلیئر چاہتا ہے کہ میرے کریئر میں کہیں مجھے ملے ورلڈ کپ تو نہیں مل سکا بہت چیمپئن ٹروفی ایک آپ کی کیریئر کا پارٹ بنتی ہے اب اگر ہم فائنل کی بھی بات کریں جنرلی تو اگر وہ بھی شیئر کرنا چاہے تو ضرور کریئے شروع میں ہارنا اور پھر ایک مومنٹم ٹیم کا پکڑنا اور آپ کا کھیلنا اور فائنل کا میرا جہاں ہم فخر کی بات کرتے ہیں میں اس کو پسلی حصہ دیکھتا ہوں فخر بہت سٹرگل کر رہا تھا اوڈ بھی ہوا شروع میں مومنٹم آپ نے شروع میں پروائیڈ کیا ٹیم کو جو ایک سٹارٹ دیا بہت چاندار انکس انفوچی نڈیا ایوین آپ نے سیکریفائز کی اپنی وکٹ کو ایک تو اس انکس کا ضرور ہم سے شیئر کریں اور دوسرا کولی کا کیچ بھی ڈروپ کرنا اور اگلی گین پر چلیں وہ دس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ کے شئے سپین ہوگا دوبارہ آؤٹ ہوگئے دونوں ذرا پلیز شیئر کیجئے ریک ہے وہ کسی بھی کرکٹر سے پوچھے ہیں تو ورلڈ کپ بہت قریب میرے ایک ہی آئی سی سی ایوینٹ ورلڈ کپ کھلنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ کہ چیمپئن بنے اور فائنل کی تو کیا ہی بات ہے یہ کہ فائنل جیت کے چیمپئن ہونا شاید اگر کسی اور کا را کے جیتے ہوتے تو وہ اتنی بڑی نا ہوتی مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ جیت شاید 92 ورلڈ کپ سے بھی کئی نہ کئی نہ کئی بڑی اس لیے ہو جاتی کہ فائنل میں انڈیا کو ہرائے تو وہ 92 ورلڈ کپ ایک اپنے سپیر لیکن فیلڈ کہ وہ انڈیا کو ہرانا فائنل میں it made very big deal تو وہ ہمارے کریئرز کی ایک ہائلائٹ جتنے بھی پلیئر اس میں تھے جن سے پوچھ لیں تو وہ آج بھی وہی کہیں گے وہ دن ہماری کرکٹنگ لائف کا بیسٹ ہے اس میں اللہ نے پرفارمنس بھی کہ 59 رنس کی نہیں کھیلی اور اس میں یہ ہی تھا کہ کھیلنا پوزٹیو ہے فیوریٹ بھی انڈیا ہے expectation بھی انڈیا کے پاس ہے ہم آرے کے لئے ہارنے کے لئے کیا ہے ہم پہلے بھی ان سے مچ ہار رہے ہیں پھر پتہ نے ایک اور آر جائیں گے تو کیا ہوگا دیکھو یہ کہ جی جائیں گے تو کتنی بڑی بات ہوگی تو وہ ہی فیل کہ ہم نے سوچا اور فخر بھی پوزٹیو سوچ کا پلیئر ہے جب بھی جیتا دلیری سے کھیلتا ہے میرا کوشش یہ تھی کہ میں بہت بڑا ترم خان تو ہونی کہ جا کے چھکیں مارنا شروع ہیں لیکن میرے زون میں جب بول آئے گی میں نے اس کو intent میری پوزٹیو ہی ہے اللہ کے شکر ہے کہ کیونکہ پریشر کے اندر آپ ٹینٹیٹیو کرکٹ نہیں کھیل سکتے آپ ایسے نہیں کھیل سکتے میں تھوڑا سا ٹائم لے لو پریشر پھر آپ پہ ایڈی ہوئے گا میں نے اپنے کیریر میں اس ٹائم تک یہ ہی سیکھا تھا کہ جب آپ نے ایکسپیکٹیشن کا پریشر لیا ہے جب آپ نے کچھ لیا ہے اس میں آپ ٹینٹیٹیو ہوں تھوڑا سا ٹائم لوں اتنی دیر میں وہ آپ ٹائم کھو جاتے ہیں جس پہ آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں دلکل ایسا ہی ہاں جہاں تھوڑا سا سوئنگ سوئم ہو رہا تھا میں نے وہ اس کو زیادہ نہیں کیونکہ سوئنگ اچھا ہوتا ہے بھومرہ کا اس ٹائم پہ سوئنگ ہوں میں نے کہا بھومرہ کا جہاں مجھے بال ملے گی چاہاں تھوڑا سی آگے پیچھے ہوئے میں نے مارنا ہے تو بس وہ اس کے دو تین چوکے لگے کونفیڈنس آیا ہے ایشوین آیا ہے ایک چھکا مارا اور جیسے ہف اگر کھلا ہے تو میں کہا میں آگلی سیٹ پہ واپس اب تو آگلی سیٹ لے لے میں پیسلی سیٹ پہ ہوں ہمارا جو آفٹر فرس گیم ساؤتھ افریقہ کے گینس جس طرح وہ کھیلا اس کے بعد اس نے مجھے فورٹی ون کیا تو اس کے بعد ایک رول آل بس ڈیفائن آٹومیٹکلی ہو گیا تھا کہ ہی ویل بی دی اگریسر اور میں انہیں کو لے کریں آزر بھائی ابھی چھوٹا سو بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے ڈسکیشن کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس آن آزر آلی سے کچھ مزید ایک ٹیم میٹنگ ہوئی تھی جس میں سینئر میں بات کی سب نے بات کی پہلا میچ انڈیا سے آنے کے بعد اس نے سنا کہ سب کو عجیب طرح کا موٹیویٹ کیا اس کے والے سیکر بھی کچھ شیئر کرتے ہیں بیسکلی ہم نے یہ ڈسکیشن کی تھی کہ جہاں جہاں ہمارے فلوز آ رہے تھے ہم نے آنسٹ ڈسکیشن کی تھی کہ ہمیں ٹیم کے لیے کھیلنا ہے جو پرسنل مائل سٹونز ہیں وہ ایڈ ٹائمز آپ کو فائدہ دیں گے ٹیم کے لیے فائدہ نہیں ہوگا تو ماں سے ہم سیمی فائنل باہر انگلینڈ کو رایا فیوریٹ تھی تو اس کے بعد پھر تو سین فائنل میں جانے کے لیے میری جس پلیئر سے بات ہوئی میں کہا سوچ رہی نہیں جیتنا ہم نے وہ اس لیے جیتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پچھایا کیوں تو اس لیے پچھایا کہ ہم نے یہ جیتنا ہے اچھا وہ میں نے کیس کیا بھی ذکر آپ سے کیا وہ ہی چیز نہیں تھا وہ تو اگلے گے میں پھر چلا گیا یہ کولی جیسا جس طرح اس نے پہلے میچ میں کیا اور جس طرح وہ ہمارے گیس جب بھی کھڑا ہوتا تھا اور بیٹنگ پیرا ڈائز بگٹ تھی اس کا کیچ ڈروپ ہونے کا جو 20-25 سیکنڈ کا جو ٹائم تھا وہ کیسے گزرا آپ پہ وہ تو ایسے سمجھ لے کے سنتے ہوتا ہے جب نائنٹیز میں میں انڈیا سے باکستان میچ ہارتا تھا تو پلینوں کے گھروں کے شیشے بھی ٹوٹ جاتا تھا تو بیسے میں نے ایسے چھوڑا میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ کر گیا جو یہ نوملی کرتا ہے 138-40 نٹ آؤٹ کر کے چلا گیا تو میں جتا دے کا آرام سے وکٹ بھی ایسا تھا کہ سوڑا سیٹ ہونے کی بات تھی تو تو میں ابھی یہ سوچ ہی روٹ ٹک کر کے دوبارہ ہی لگا اور وہ کیچ اوڈ ہو اس سے میرے سے ایسے لگا کہ کتنا من وزن اٹھا لیا تو بس میں نے شکر کیا ایک بلکہ کوسٹن یہ بھی کرنا چاہیں گے جو سیلیکشن کا کریٹیریا ویس پہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں کہ جب پی ایسل بن گیا ہے ڈومیسٹک کو ویلیو نہیں کرتے ابھی جو لڑکوں نے ریٹائرمنٹ بھی لی ابھی اماد بھی واپس آ چکے ہیں ان کی کرکٹ باقی تھی آنے کی بھی سمجھ نہیں آئی یہ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ سیلیکشن کو کریٹیریا کیا ہونا چاہیے لیکن سیلیکشن کے آئی فیل کہ جو آئیڈیل سیناریو یہی ہے کہ آپ پی ایسل میں بھی وہی پلیئر کھیلیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ کو ویلیو کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگے اور اس میں کہیں نہ کہیں فرس کلاس کرکٹ کو سپیشلی جو کرنٹ ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ فارمیٹ بھی کھیل رہے ہیں اور جو ٹی 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 کے اندر بھی ہیں تو فرس کلاس کے کچھ ان کو کھیلنے چاہیے انلیس کہ they are on tour تو ای ٹھنگ کہ وہ جب تک آپ نہیں بنائیں گے ایک تو آپ جو کرکٹ ہے فرس کلاس کی آپ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈوانٹیج دیتی ہے ہر فارمڈ میں کہیں آپ آؤٹو فارم ہیں آپ جب زیادہ بالنگ کریں گے یا بیٹنگ کریں گے آپ کی فارم واپس آئے گی فیل کہ وہ ضرور کرنا چاہیے اور یہ موسیل ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیرمن آئے گا یہ کوچ آئے گا تو میں کھیلوں گا اور یہ کوچ نہیں ہوگا یہ رہے گا تو میں اس کے ہوتے میں نہیں کھیلوں گا I feel اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر کھیل رہے ہیں چاہیے ٹیم سے باہر ہیں you keep fighting for your sport یہ میرا خیال ہے کہ ازر بھی یہ جو لیگ کا اور پیسے کی اقلالچ بھی آگئی ہے کہیں نہ کہیں اس نے بھی آکے پیشن تھا کنٹری کے لیے I feel کہ اگر آپ نے وہ decision لے لیا ہے تو پھر we respect that decision then you play that پھر یہ I feel کہ صرف یہ چھوٹے موٹے span کے لیے آپ واپس آ جائیں پھر چلے جائیں پھر بھی message جو باقی لوگ domestic cricket کھیل رہے ہیں جو اتنی منت کر رہے ہیں I know کہ وہ بھی منت کر رہے ہوں گے players تو وہ پھر بڑا wrong message چلا جاتا ہے دوسروں کے اور میرا خیال ہے آپ تو خود پاکستان کو represent کیا ہے جو پاکستان کا جھنڈا سجانا اس سے بڑا کوئی honor کو pride نہیں ہے یہ میرا خیالہ سمجھنا چاہیے بالکل اور اس میں تھوڑا سا جس کو میں کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ جو fitness کے اوپر compromise اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ یہ player اس طرح fit نہیں ہے وہ compromise ہو رہی ہے I feel کہ اگر کسی player نے واپس آنا ہے تو وہ standard کو at least certain amount of standard کو meet کرے پھر yeah you're welcome بلکو ٹھیک اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ اس fan کے لئے میں واپس ہا رہا ہوں بس پھر میں واپس اس زون میں چلا جاؤں گا I feel کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہمیں lineیں کھینچنی چاہیے تو آپ respect ڈیں گے domestic کے players basically بے شک وہ وہ player آ کے کھیلے گا نہیں کیا اس کو پتا ہوگا یار جو کھیل رہا ہے وہ سارے system سے گزر کے لائے کھیل گے دیکھ گا حضر بھائی بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا اور last note پہ آپ کے لاکھوں بچے چاہنے والے ہیں fans ہیں ان کے لئے کوئی message دینا چاہیے ایت کے موقع پر تو ضرور دیجئے نہیں دیکھیں بالکل آپ cricket wise میں بات کروں گا محنت کوئی بھی چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ short cut سے نہیں آتی ہمیشہ محنت سے آتی ہے اور اپنے اوپر trust کریں جو around لوگ ہیں اللہ آپ کو لوگ خود دے دے گا جو آپ کی help کریں گے آپ نے لوگ نہیں ڈھونڈنے آپ نے صرف محنت کرنی ہے اللہ کرکٹ کھلائے گا یہ club کرکٹ کھلائے گی یا یہ ٹیم میں جاؤں گا تو محبوب مجھے کھلا دے گا کھلانے والے اللہ تعالی کی ذات ہیں آپ محنت کریں آپ اپنا best بننے کی کوشش کریں ہمیشہ اور جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے system میں مجھے first class کھلا دیں مجھے یہ کھلا دیں وہ کھلا دیں وہ automatic آپ کھیلیں گے جب آپ اس جو standard کے ہوگے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کھیلنا ضروری ہے کھیل کے پرفارم کرنا ضروری ہے تو جب آپ کو opportunity ملے تو make sure کہ آپ اس کے لئے ریڈی ہو حضر بھائی بہت شکریہ آپ کے time کا thank you so much میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت message ہو نہیں سکتا عید کے موقع پہ اور اسی کے ساتھ آپ سے ازازت چاہتے ہیں اس message کے ساتھ اپنے اپنی family کا جہاں آپ celebrate کریں گے تو اپنے اردگرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں عید کے موقع پہ آپ سے ازازت چاہیں گے جب آپ بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد